ہلو نمازکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل سٹاڈی نووائل کے اندر دوستو اس ویڈیو کے اندر آج ہم بات کریں گے جو یوپی پی جیٹی کا ابھی جو کل ایک جام ہوا تھا دوستو تو اس پیپر کو آج سول کریں گے اس ویڈیو کے مادم سے تو اس کے اندر کلاکی ایک سو پتیس کیوشن تھے دوستو جن میں سے سروادک جو کیوشن ہے وہ آرٹیسوں سے سمجھے پوچھے گئے ہیں کلاکاروں سے مورتی کار کلاکار گرافک کلاکار ویسٹن کے انڈین کے ہے تو ان سے سمجھے تھے وہ کیوشن زیادہ آئے تھے دوستو اس کے اندر اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو ہم کمپنی شیلی کے بھی چارپانت کیوشن تھے اور باقی گفاؤں کے زیادہ تر کیوشن نہیں تھے زیادہ تر دیکھیں تو اس کے اندر ہے وہ کلاکاروں کی کی پوچھنا وہ زیادہ پوچھے گئے ہیں اس بار تو پیپر ایسے لیول دیکھیں تو ٹھیک تھا اچھا تھا پیپر مطلب زیادہ ایزی بھی نہیں تھا پھر ایک سٹینڈر لیول کا پیپر تھا پھر اس میں یہ تھا کہ ٹوپک ہے وہ شرف کلاکار کی زیادہ اٹھا دیئے گئے ہیں باقی ٹوپک نہیں آئے تھے اس میں جیسے رازتان سیلیاں ہے مغل ہے یہ نا تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا کیسے دیکھیں ان میں سے بھی نو دیاری مکھر جی دورا نرمیت سروادیک بھیتی چیتر کی سوی دہلے میں بنوائے گئے تو یہ دوستو سانتی نکیتن جو کلوب ہیں وہاں پر ان کے یہ بنائے گئے ہیں تو یہاں پہ ڈی اپسن ہے جو آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا کون چاہ جائے گا پہلے کا جو ہے نا ڈی اپسن رائٹ ہو جائے گا دوستو میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی جو رکشہ بندن جو فیسٹگل ہے بائیس اگست کو اس پہ ہم سٹڈی نووائل کے طرف سے گیوے لانچ کیا ہے تو میں نے یوٹیوب کی سٹوری کے اندر ایڈ کر دیا ہے اگر وہاں سے اگر آپ کو پتا نہیں چلا ہو تو میں یہاں پر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کے اندر کیا ہے کہ جیسے پانچ پروزے میں جو ویجے ایک ٹیسٹ لیا جائے گا چھوٹا سے ایک ٹیسٹ ہوگا جس میں اونلی انڈین کلاکہ ہوگا جو آپ کا گوگل ڈوکس پہ لائیو ٹیسٹ لیا جائے گا تو اس کے اندر جو بچے پرثم جو بچے پانچ رہیں گے جو پانچ پرثم بچے آئیں گے تو ان کو جن میں دو بچے ہیں پرسٹ اور سیکنڈ جو رہے گا اس کو جو ہماری ابھی ہم کوچنگ سٹارٹ کرے وہ بلکل فری میں دی جائے گی ان کو نوٹس فری میں دیا جائے گا اور ساتھ میں جو ٹیسٹ رہوں گے جو پیڈی اپ جو جو ہوتی ہے ٹیسٹ کی جب ہم یوٹیوب پہ بناتے ہیں تو وہ بھی ان کو پیڈی اپ کے روپ میں فری میں آوائیلیبل کرائے جائے گے فرسٹ اور سیکنڈ اس کے بعد تھرڈ سیک اور فورت اور فائیب نمبر پہ جو بچے آتے ہیں تین بچے تو ان کو میں نے بکیں ایڈ کر رہی ہے پانچ کلاکی بکیں ہیں تو ان میں سے ان کو ایک ایک بک دی جائے گی جو جس کے پاس بک نہیں ہے آوائیلیبل ہے جس کو وہ چاہیے تو اس کو بک ہے وہ آوائیلیبل کرائے جائے گی تو پانچ بچوں کو پرسکرت کیا جائے گا تو یہ ایک چھوٹا سا ایک نئی پہل ہمارے سٹیڈین موائل کی طرف سے تو زیادہ زیادہ سٹوڈینٹ جڑیں اس کے اندر اور اسے جوئن کرنے کے لیے آپ کو ایک بار ٹیلیگرام گروپ میں آ جانا ہے کیونکہ وہاں پر میں وہ ساری جان کر دیتا رہتا ہوں تو اس ویڈیو کے نیچے ٹیسکریشن میں آپ کو ٹیلیگرام کا لنک مل جائے گا وہاں جا کر کے گروپ ہمارا جوئن کر لیں اور اس کے اندر جیسے ہی بائیس تاریک جو اگست ہی بائیس کو جو رکشہ بندن کا فیشٹیویل ہے اس دن شام کو نو پی ایم کو ہے وہ لونج کیا جائے گا دوسری سمیے آپ کے پر ٹائم دے دیں گے دس یا پندرہ منٹ کا ٹائم دیا جائے گا اس کے اندر وہ پورا پی پرہ پڑا پڑچے سول کرنا ہے جو پرسٹ آئے گا سیکنڈ آئے گا ان کو تو کوچنگ فری اور باقی ادروائی جو بچے ہیں ان کو کالا کے کچھ بکے ہیں وہ ان کو ویتریت کی جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو اپنے دوستوں کی بتائیں اور آپ بھی اس کو جیدہ جیدہ فائدہ اٹھائیں اگر ایکشن دیکھیں کون واس چترکار نہیں ہے دو نمبر کیشن دیکھیں کون واس چترکار نہیں ہے دوستو یہاں پہ تو عبدالرحمن چکتائی آئیں گے یہ جو ہے واس چترکار نہیں ہے دوستو یہ جلرنگ کے اندر کام کیا نہیں ہے جلرنگ میں کیا ہے واس وینٹنگ میں نہیں ہے اگر ایکشن دیکھیں لیوناردو دا وینچی تھے دوستو لیوناردو دا وینٹو نا چترکار تھے م اپسن ہے نا وہ بالکل رائٹ ہو جائے گا تیسرے کا الیکشن دیکھئے کنارک کا سوریہ مندر کسے نے بنایا تھا کنارک کا سوریہ مندر دوستو جو راشٹ کو یہ نرشیہ دیو پرثم تھے ان کے دورہ بنائے گئے ان کے نرشیہ دیو پرثم کے دورہ بنائے گیا ہے کنارک کا سوریہ مندر الیکشن دیکھئے مطورہ وانسی اور پٹنا کال کے مہن کے دیکھئے مطورہ جو نام آتا ہے آپ کو دماغ میں آیا ہوگا کسان دیکھے پٹے تو اسی کسان کے سمکے میں گپت کال بھی تھا دوستو تو یہاں پہ گپت کال جو ہے آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا الیکشن دیکھئے کسی نے کہا کہ کلا ایک سہج ابھی ویکتی ہے دوستو تو یہ کروچے کے دورہ کہا گیا ہے کس کے دورہ کروچے کے دورہ تو چھے کا سی صحیح ہو جائے گا ساتھ نمبر کیسے دیکھئے پاڑی چتر کلا کا نرمان چھتر ہے پاڑی کلا کا نرمان چھتر کی جو گھاٹیا ہے وہاں پر پاڑی کلا کا کتھ بنویتا ہے مدلان لاغر کی چتروں کا دوستو مدلان لاغر جو ہے یہ لگنوں سے سمدھیتا ہے لگنوں میں انہوں نے کلاکاریا کیا تھا بیدی چتروں کا مان کیا تھا ان میں سے پیوڑی ہے دوستو پیوڑی کیا ہے یلو کلر سے سمدھیت ہو جائے گا پیوڑی جو ہوتا ہے یہ ایک میٹی ہوتی ہے میٹی ہوتی ہے پیوڑی بولتے ہیں اسے جسے پیلا کلر بنائے جاتا ہے الیکشن دیکھیں کمپنی شیلی کی چترن کی تقنیق کیا ہے دوستو کمپنی شیلی کی جو چترن کی تقنیق ہے وہ جلد رنگ آئے گی تو یہاں پر ڈی اپسن آپ کا ریٹن جائے الیکشن دیکھیں آن منارکی گرند کس کی رچنا ہے تو آن منارکی دوستو یہ دانتے کا ہے کس کا ہے دوستو دانتے کا ہے کوششن نمبر بارہ دیکھیں اتی اتھاردواز کا پر ثم گوشنا پتر کس نے پرکاسیت کیا تھا دوستو یہ آن درے برنتوں کے دورہ کیا گیا تھا اور دوستو یہ جو کیسن ہے ابھی تی جی Τی کا جو ایک جام تھا اس کے اندر بھی یہ کیسن پوچھا گیا تھا اور اس میں بھی پوچھا گیا ہے اور میں نے ابھی آپ کا پی جی ٹی کا ایک جام اس سے ایک دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا 20 کیسن کا اس کے اندر میں نے یہ ڈالا تھا کی اتی ذات کا پرثم گوشنا پتر کس نے دیا ہے بیس ایمپورٹڈ کیوشن ڈالے تھے دوستو اس کے اندر سے میرے پیجٹی کے اندر ہے وہ بیس میں سے تین کیوشن ہے یہاں پر دیکھنے وہ آپ کو ملے ہیں اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہوگا تو اگل ایکشن دیکھیں ان میں سے کون کمپنی شیلی کا چترکار نہیں ہے دوستو تو یہاں پر دیکھیں سیوکرام شیولال جیرام داس جمکلالے سارے سارے جوانا کمپنی شیلی کی کلاکار ہیں یہ بیسن داس ہے یہ مغل شیلی کا کلاکار ہیں یہ رائٹ ہو جائے گا ہم پر اگل ایکشن دیکھیں بھارتی چترکلا اور بھارتی مورتی کلا پوستوں کے لکھے کون ہے دوستو تو یہ رائے کرشن داس ہے ان کے دورہ بھارتی چترکلا اور مورتی کلا کی جو پوستک ہیں یہ لکھی گئی ہیں بیسن نمبر پندرہ دیکھیں سیوکو سمرپیت کندریہ مہادیو کا مندر نرمان کے راجوس کے سمیں کیا گیا تھا دوستو چندیل ساسکوں کے دورہ کروایا گیا ہے کھجرو کے اندر اگل اکشن دیکھیں رنویر شنگ ویسٹ کی چتر سرنکلا ہے رنویر شنگ ویسٹ کی چتر سرنکلا ہے تو دوستو جہاں پر انسنی یہ انوانٹیڈ جو ہے یہ سرنکلا بتائی جاری ہے اور عمر خیام بھی ان کی دیکھنے کو ملتی ہے رنویر ویسٹ کی کہیں نہ کہیں دوستو اس میں لائننگ کے طرف عمر خیام کی جو ہے انہیں ڈرو کیا تھا تو یہاں پر جو میرا ماننا ہے دوستو وہ عمر خیام ہنوچی باقی آپ فومنٹ کر کے ضرورت ہے ان پر دو اپسن ہیں وہ جا رہے ہیں رنویر ویسٹ کی اوپر باقی آیوگیا صحیح مانتا ہے وہ ان پر ڈیپینڈ ہوتا ہے ماشٹروپ دے ماؤنٹینز نام سے کون جانا جاتا ہے تو یہ دوستو نکولز رورک کو جانا جاتا ہے کتوب کھانا دوستو کتوب کھانا دوستو کتوب کھانا جو بولتے ہیں پھر کھانے پینے سے سمدیت نام آ جاتا ہے یہ کتوب کھانا تو یہاں پر رنگ مہل ہے وہ بھی آپ کا صحیح ہو جائے گا کلہ نینامی کی سنچالتا ہے وہ سیفرن آرٹ ہے وہ کون سنچالت کرتا ہے دوستو تو یہاں پر سبوت گپتا آ جائے گا سمانو بھتی کی افدارنا کو کسی نے پرستوت کیا تھا دوستو تو یہ تھیوڈور لیپس کے دورہ سمانو بھتی جو ہے افدارنا کو پرستوت کیا تھا دوستو یہاں پہ سی آپ کا جو ہے بلکل رائٹ ہو جائے گا الٹا میرے کی کفاؤں کو چتر جو ہے کس مادھیم میں بنائے گئے ہیں پراکرتی کی رنگ ہے جاندروں کی چربی کے ساتھ مشنڈ کیا گیا ہے کوئلے کے رنگوں کا کالے رنگ کا استعمال بھی کیا گیا ہے تو ان میں ایک پیوک تو سب ہی آ جائے گا جو ڈی اپسن ہے آپ کا رائٹ انسو ہو جائے گا وینوت بھاردواز کی پستک کونسی ہے دوستو ورہد کلا آدھنی کلا کوش وینوت بھاردواز کی پستک ہے آپ نے اگر تیاری کی ہے پی جی ٹی کی اور کلاکاروں سے سمجھتے آپ نے کچھ پڑھا ہوگا تو یہ بک بھی آپ نے پڑھی ہوگی کافی موٹی بک ہے اور یہ پرائز کے اندر بھی تھوڑی کوشلی پڑھتی ہے یہ بکی سپرکار موٹی بکاتی ہے بھاردواز کی اگر ایکشن دیکھی شلپی چکر سموہے کی سنستاپک تے شلپی چکر سموہے کی جو سنستاپک ہے یہ بی سی سنیال تھے ان کی دورہ شلپی چکر جو ہے دلی شلپی چکر کی ستاپنا کی گئی اگر ایکشن دیکھی کون کلا سمجھک نہیں ہے پوچھا ہے دوستو اس میں تو بیریسور شین ہے یہ کلا سمجھک نہیں ہے باقی تینوں جو ہے یہ کلا سمجھک کے روپ میں جانے جاتے ہیں اگر ایکشن دیکھئے کہاں سنگریت ہے دوستو تو یہ جو لوبر سنگرال میوزیم جو ہے پیریس کے اندر وہاں پر یہ سنگریت ہے کون سا دی ورجن اوپ دا روکس اگر ایکشن دیکھئے دیت ہنکر مورتی کس کلاکار نے بنائی تھی دوستو دیت ہنکر جو مورتی ہے اگست روندہ کے دورہ بنائی گئے دیت ہنکر کس کے دورہ بنائی گئے دوستو تو یہ روندہ کے دورہ بنائی گئی ہے تو یہاں پر ڈی اوپسن ہو جائے گا 26 کا 27 نمبر کیسے دیکھئے وینس کا جنم نامکچے ترکیس نے بنائی تھا تو وینس جو ہے دوستو یہ بہتی چلی کے دورہ بنائی گئے ہیں پرشید پوستک ہے کریٹک آف ججمنٹ جو ہے یہ کس کے دورہ بنائی ہے لکھی گئی ہے دوستو یہ تو ایمینویل کانٹ کے دورہ لکھی گئی ہے کونسی پوستک ہے کریٹک آف ججمنٹ جو ہے جس کے لکھے کون ہے ایمینویل کانٹ ہے دوستو 28 کا بھی آپ کا رائٹنسر ہو جاتا ہے کیسے نمبر 29 دیکھتے ہیں نیمنوی سے کون سمکشہ وادی کلاہ سمجھ سے جوڑ دیں دوستو رام چندر شکل ہے یہ سمکشہ وادی کلاہ کار کے روپ میں فیمس ہے آپ سبی کو پتا ہوگا اس کے بارے میں ہر بار ایک نائے کیسے جرور آتا ہے کسی بھی پرکار سے کیسے نہ آسکتا ہے میں ہمیسا آپ سے بتاتا رہتا ہوں گروپ 1890 نامک سنگ تھن کس نے بنایا تھا گروپ 1890 کی جو ستاپنا ہے جے سوامی ناثن کے دوارہ کی گئی ہے تو 30 کیسن کا بی اپسن رابیٹن چلے گا گروپ 1890 دیکھیں کسی کوئی پیریا جو ہے یہ کس سے لکے اندر ہے دوستو تو یہ یہاں پر جو رائٹنسر آپ کا کانگڑا سے لکے اندر سوندری کی دیوی وینس کا یونانی روپ کیا ہے ایفرو ڈائیٹی کہتے ہیں کسی کو ایفرو ڈائیٹ کی نام سے وہاں پہ پکارتے ہیں باگ گفاؤں کا پراچی نام کیا ہے دوستو کلائن ہیں کیا ہے دوستو کلائن ہیں کیسن نمبر 34 دیکھیں دیہ دیو دوارہ اچیت گیت گویند جو ہے ان کے مکھے وششے جو ہے وہ کہاں سے سمدھت رہی ہے دوستو تو یہاں پر جاپ کا رائٹنسر ہو جائے گا کانگڑا سے لی جائے گا کیا ہو جائے گا دوستو کانگڑا سے لی جائے دیو دوارہ جو گیت گویند ہے یہ کانگڑا کے اندر ہے اگر ایکشن دیکھیں ان میں سے کون پرگرتی سیل کلاکار کے چترکار ہیں دوستو پرگرتی سیل کلاکار ہے جو جو ایچ اے کارڈے ہیں کون دوستو ایچ اے کارڈے اگر ایکشن دیکھیں راجستانی چتر کا مول ستروت ہے راجستانی جو چتر ہیں ان کا مول ستروت ہے دوستو ابرنس سیلی جو ہے ان سے شدرہ واروپ راجستان چھلی کو جانا جاتا ہے ابرنس کے بعد میں جو ہے راجستان چھلی کا جنم ہوتا ہے اگر ایکشن دیکھیں ہیرالال میڈ کس چتر سے سمان دیتا ہے دوستو ہیرالال جو میڈ ہے یہ واس چترن کے لیے جانے جاتے ہیں کس کے لیے واس پینٹن کے لیے جانے جاتے ہیں ہیرالال میڈ تو 37 کا جو ہے سی اپسن بلکل رائٹ اون سن رو جائے گا 38 کی سن دیکھیں چتر شتر کی ادھائے میں چھے وردی کا ورن کیا گیا ہے تو چھٹا جو ادھائے ہے اس کے اندر چھے وردی یعنی چھایا پرکاس ہے پریپریکشا کا جو ہے ورنہ نے کیا گیا ہے کیسے نمبر 39 دیکھیں سینڈرو بوتی چلی کیسے سمان دیتے ہیں دوستو یہ اٹلی سے ہیں ویریچن کا سیدھانت کیسے دارشنک کی دیوارہ دیا گیا ہے دوستو ویریچن کا سیدھانت ہے یہ ارسطو کی دوارہ دیا گیا ہے دوستو چالیس کیسے دی اپسن ہو جائے گا ایلیکشن دیکھیں سوری پورٹی ون کا جو دیکھتے ہیں صحیح انسر جوکس لویس ڈیویڈ نے کس نئی چتر شلی کو جنم دینے کا جو کاری ہے پر آجت کیا تھا تو یہاں پر سی اپسن ہو جائے گا نو ساستری آباد کا ایلیکشو کے ریمرا کسی لیے پرشید ہے دوستو ریمرا جو ہے ان کی چھائیں پرکاس کی چتر بنانے کے لئے کافی فہمس ہے پریپریکشے کے روپ میں ہے وہ اپنے چتروں میں پر بہو دکھایا ہے ریمرا نے دوستو چھائیں پرکاس کے روپ میں ایلیکشن دیکھیں پیکاسو کا کارل کھنٹ کب سے کب مانا جاتا ہے تو پیکاسو کا جنم 1881 میں ہوا تھا تو 1881 سے ہی اور 1973 میں ان کی مریتی ہوئی تھی تو اس سمیقہ جو کارل ہے وہ پیکاسو کا کارل ہے مانا جاتا ہے ایلیکشن دیکھیں 44 ان میں سے کابیہ پرکاس کے ریچیتہ کون ہے دوستو کابیہ پرکاس جو گرنٹین اچاریا محمد کے دورہ لکھا گیا ہے کس کے دورہ اچاریا محمد کے دورہ بائنجائنڈ کلا کس کے آسرے میں وکشی تھی تھی تو بائنجائنڈ جو کلا ہے یہ دھارمک اسطلوں کے روپ میں ہے پنپیتی سب سے پہلے دھارمک اسطلوں کے اندر بائنجائنڈ کون تھے فیڈریک آگسٹ بارثولڈی جو ہے سٹیچی آف لیبرٹی کے ڈیجائنر تھے اگر لیکشن دیکھیں بھیم بیٹ کا میں کس طرح چترن پراپت ہوتے ہیں دوستو بھیم بیٹ کا جو شیل اتکن چترن پراپت ہوتے ہیں اگر لیکشن دیکھتے ہیں پپٹی پیکاسو دورہ نیمی تھی ایک بودہ گیٹار وادک چتر بنائے گیا جو پینٹنگ ہے یہ بلیو پیریڈ کال کے اندر بنائے گی کس کے اندر بلیو پیریڈ کے اندر یعنی جو بلیو پیریڈ گلابی کال اور نیلا کال جن کا آیا تھا پیکاسو کا دوستو نیلا کال جا اس نے نیلے رنگ سے سروادی پینٹنگیں کی تھی اور بلیو کال تھا اس کے اندر بلیو کلر استعمال سروادی کے کیا تھا الیکشن دیکھیں پتینہ کیا ہے دوستو یہ ایک رسائنک پرتی یہ کیا ہوتا ہے ایک لوہے جو داتو کی جو پلیٹ ہوتی ہے لوہے تو اس کے اوپرے دوستو ایک پرت آ جاتی ہے ہری اور لال کلر کی ایک پرت سی آ جاتی ہے پتلی تو ایک رسائنک پرتی کریا کے کارن ہوتا ہے یہ رسائنک پرتی کریا ہو جاتی ہے تو یہاں بھی بی اپسن بلکل رائٹ انسر ہو جائے گا الیکشن دیکھیں للیت کلا کادوی نئی دلی کے پتری کا کون سی ہے دوستو یہ سمکالین کلا ہے اور سمکالین کلا کے سمپادک کون ہے تو یہ بھی پوچھا تھا ملکراد تو وہ پوچھا تھا ٹی جی ٹی کے اندر پچھے والا جو تھا اس کے اندر سے دوستو پچھے والا ٹی جی ٹی کا جو پیپر دیا اس میں سے تین چیئر کی سن آئے ہوئے ہیں اگر اس پیپر کو آپ نے اچھے سے سول کیا ہے نا تو اس میں سے تین چیئر کی سن آگئے آپ کے پی جی ٹی میں پرشید کارٹونیسٹ آرکے لکسمن کا پورا نام کیا ہے دوستو تو یہ راسی پرم کرشنن سوامی لکسمن ہے برہت گرام مچتے تھا برہت دوستنا کے اندر کے تک ہاں پر ستنا گاؤں پاس میں پڑتا ہے کنڈل نام آگیا تو یہاں پہ کنفیوزن ہو کے بیوان سندرم کر دیا آپ نے ارے کنڈل ہے نام یہاں پہ کنڈل آگیا باقی یہ فلم کونچے کنڈال ہے یہ دیکھئے کنڈال کونچے ہیں کنڈال فلم ہے تو یہ کس کی دورہ بنائے گی ہے تیب مہتا کی دورہ بنائے گی ہے نیم لکس میں کس چترکار کو میسہ سر چتر سننکلا چتریت کرنے کے لئے جانے جاتا ہے تو یہ دوستو میسہ سر چتر سننکلا ہے نا تو یہاں پہ تیب مہتا کی روپ میں جانے جاتی ہے ایل ایکشن کے سروت چواد کا سروت چواد کا جرمنی سے ہوا تھا ستاون کا سی ہو جائے گا باقی اگر کسی کسی سنن میں آپ کو ڈاؤٹ لگتا ہے دوستو آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں نیم لکیت میں سے کس پر بہاوادی چترکار نے جاپانی پرینٹ میں سروازی کسی کھا تھا یہاں پہ رینوار آ جائے گا چاک کا میتاپون عویسکار ہے نو پسانکان چاک کا برطنوں کا چینی میٹی کا اور چمکلے اوزاروں کا استعمال جو ہے نو پسانکان کے اندر ہوا تھا سکسٹی کی سنن دیکھیں ان میں سے کس چترکار نے دو میں ہی چترہ کرتے بنائی ہیں دوستو یہ فرانسیس کو گویا کے دورہ بنائے گی ہیں چتری دگرن توتی نامہ جو ہے اکبر کے کال میں چتری دوست 22 سن پریم کہانی ہے تو اس میں توتے کی پریم کہانیوں کا چتر نے کیا گیا ہے کس کے اندر توتی نامہ کے اندر تو یہاں پہ اے ریپسن رائٹ ہو جائے گا الیکشن دیکھتے ہیں سکسٹی ون دیکھیں ویشینٹ وانگوگ کے چتر سے پرباہویت کون تھے دوستو ویشینٹ وانگوگ جو ہے یہ پرباہویت اکلاکار کی روپ میں نو پرباہویت کسے لکے جنک کون ہے دوستو جورج شہورہ ہے نو پرباہویت سہلی کے جنک کے روپ میں جانے جاتے ہیں سکسٹی فورڈ دیکھیں ملے سور میرا تمہارا گیت کسے نہیں لکھا تھا دوستو یہ پیوز پانڈے کی دورہ لکھا گیا ہے اور یہ گانے والے کون ہے بھیم جوسی ہے کچھ وچانوں بھیم جوسی کیا ہے کیونکہ یہ گانے والے رائٹر کی اگر بات کے لیرک جو لکھی تھی یہ پیوز پانڈے کی دورہ لکھی گیا ہے بندو ویشینٹ سمندھی دوستو تو یہ تیجٹی اگر دیکھا ہوگا تو اس میں سے تین کیسن چیار کیسن وہ اسی ایک جام کے اندر آ گئے ہیں ایسی کیسے پاڑی چترکلا کا سمبند ہے دوستو تو کانگڑا ہے جو پاڑی کی سمبند ہے نمیلے کتو میں کون اتر پراہوادی چترکار ہیں دوستو تو یہاں پہ جو رائٹر نصر ہو جائے گا اتر پراہوادی چترکار نہیں ہے پوچھا دوستو تو ہینری ماتی سے یہ پاہوادی کلاکار یہ اتر پراہوادی چترکانی باقی شیجان گوگو وانگوگ جو ہے یہ کونسے سارے کی سارے اتر پراہوادی کلاکار کے روپ میں جانے جاتے ہیں سکسٹی ایڈ دیکھیں مائیکل اینجول دورا نرمیت دیلاشت جزمنٹ جو دوستو یہ چھت پر بنائے گی ہے ششٹائن جیپل کی علیکشن دیکھیں دیش یوبازن کے پسیات بھارتی میں سارے نارتی کلاکار کی روپ میں دوستو یہ کونسے ستیس گجرال جو ہے علیکشن دیکھیں پاکستان سے بھارت آجتے بانودت کرتے ایک سہی جیتر پڑتی ہے رسمنجری جو کس شیلی میں چیزی تھی ہے دوستو تو یہ رسمنجری یہ بسولی شیلی کے اندر چیزی تھی ہے یہاں پر سی اپسن بالکل رائٹ انسر جائے گا علیکشن دیکھیں پرشی دیکھ ایتھروڈل آف نیتھروڈم جو ہے ستیت کہاں پر ہے دوستو تو یہاں پر جو رائٹ انسر جو آج آپ کا کہہ جائے گا پیریس میں تو یہ دوستو گوثک شیلی بناوا ہے کیا ہے چرچ ہے گوثک شیلی کے اندر جو تھی مہراب والی جو سیلی ہے اس کے اندر بناوا ہے کیا ہے چرچ ہے اور یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں مندیر کہتے ہیں وہاں پر ان کے چرچ کہا جاتا ہے بیبیلون کے پرسی جھولتے ہیں باگ کس نے چتریت کیا ہے دوستو تو یہ نبود نیجر نے کیا ہے نیبوخ دنیجر بلکل رائٹ ہے لکھونیا کے گفہ چتر کیس سے سمبندیت ہے دوستو تو یہ لکھونیا جو ہے میرجاپور کی اندر گتاتا ہے سنتال فیملی کے مورتی کار کون ہے تو یہ سنتال فیملی جو ہے مورتی بنائے گئے یہ رام کنکر بے جو آدنک باڑتے مورتی کار کار کی جنرک مانے جاتے ہیں تو ان کی دورہ یہ بنائے گئی ہے سیونٹی پائیب دیکھیں کجراؤ کے مندر کیسے راجونس سے بنائے گئے چندل ساسکوں کی دورہ ان میں سے کون شک کلاکار ہے بےہوس سے جوڑے ہوئے دوستو یہ پول کلی جو ہے یہ بےہوس سے جوڑے ہوئے تو بےہوس یہاں پہ دوستو ٹی جی ٹی کا ایک جام دیا تھا اس کے اندر بھی آیا وہ ہے بےہوس کہا ہے کیا چیز ہے تو بےہوس جو آپ کو بتایا تھا یہ سکول ہے دوستو اٹلی کے اندر تو یہ میں نے بتایا تھا اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا انسر کی بھی آگئی اس کی تو اس کے اندر یہ کیسے نایا ہوئا تھا بےہوس والا اور اس میں پوچھ لیا بےہوس سے سمبندی تھے تو پول کلی ہے اس ویدالے سے جڑے ہوئے تھے کائنیٹک مورتی شلپ کے لئے کون جانے جاتے ہیں دوستو انکیت پٹیل جو ہے کائنیٹک مورتی شلپ اس میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ نا پرانی کچھ چیزیں لے کر کے ان کو جوڑ کر کے ایسے مورتیاں بناتے ہیں یا نا تھریڈی مورتی بناتے ہیں ہو 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 ہے اسے مطلب کوئی لکڑی لے کر کے کوئی دھاتو لے کر کے ایسے بنا دیتے ہیں کائنیٹک سکلپچر ہوتے ہیں ایلیفنٹا کہا ہے دوستو تو یہاں پہ جو رائٹنس رہنا پنویل آنچی ہے جہاں تک میرا ماننا ہے باقی ایک کیسن کا کوئی مطلب نہیں ہے ایسے کیسن آنے کا کنفیوزن والا کیسن ہے راج جے للیتکلا کادی اتر پردیش کی جو ستاپنا ہے وہ 1962 میں ہوئی تھی کب ہوئی تھی 1962 میں ہوئی تھی گلالکشن دیکھے چھہ دن جاتا کتا کہ ایک آنی دوستو اجنتا کے اندر ہے گوپا سنگ کے ادس میں ہیں اور یہاں پہ جو ہاتھی کے روح میں پردیش کیا گیا ہے اگلالکشن دیکھے پیلو پوچھوین کھانوالا کس مادھیم میں کام کرتے تھے دوستو یہ کاغج لگدی کے اندر کام کیا کس مادھیم کے اندر کاغج لگدی کے اندر کام کیا ہے اگلالکشن دیکھے سرشتائن چپل گرجا گر کی چھتر کا چھتر نے کسی نہیں کیا دوستو تو مائیکل انجلو کی دورہ کیا گیا ہے تو یہاں پہ ڈی اوپسن جو ہے بلکل رائٹ انسر ہو جائے گا تو چلیے کیسے نمبر ایٹی تھری دیکھ لیں دیکھ لیں کہ انڈیا گیٹ کا ڈیجائن ہے وہ کس نے تیار کیا تھا دوستو جو لیوٹیس ہے ان کے دورہ انڈیا گیٹ جو ہے دلی کے اندر شتیت ہے اس کا ڈیجائن ہے ان کے دورہ بنایا گیا تھا چلیے ایٹی فور کیسے دیکھتے ہیں کون شے کلا فرنٹ میکنگ سے سمبندیت ہے تو دوستو کلل پرنٹ میکنگ سے سمبندیت پوچھا یہاں پہ تو جو جو جے کرشن اگروال ہے یہ پرنٹ میکنگ سے سمبندیت کلاکار کے روپ میں ہے وہ جانے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا بی اوپسن جو بلکل رائٹ ہو جائے گا ایٹی فور دیکھئے بلو رائٹر منڈل کس واد سے سمبندیت ہے دوستو یہ جو کیوبیزم سے سمبندیت ہے بلو رائٹر جو ہے گنواد کلا انڈلن سے شمبندیت ہے ایٹی سکس کی سن دیکھئے نمیلک تنی کی سوستو کے سوندریہ کو دیکھنے میں یہ ساہک ہوتی ہے دوستو یہاں پہ جو نیتری ہے جو ہمارے آنکھی ہیں یہ کسی سوستو کے سوندریہ کو دیکھنے کے اندر سب سے زیادہ ہے وہ ساہک ہوتی ہے دوستو جب نیتروں کے دور ہم نیتران کرتے ہیں اس کے بعد ہی ہمیں رس ہے وہ بھاؤ ہے جو کلا کرتی سے ہمیں پرابت ہوتا ہے انڈی بھائر ہول کی کلا اندولن سے سمبندیت ہے دوستو یہ جو ہیں پوپ آرٹ سے جڑے ہوئے تھے کون سے پوپ کلا سے جڑے ہوئے تھے ایٹیٹ کی سن دیکھ ان میں سے نندلال بوس دور نرمیت جو میرا پینل بھیتی چتر ہے کہاں پر بنائے گی دوستو آپ سبی کو پتا ہوگا نندلال بوس کی دور جو بھیتی چتر بنائے گی ہیں جیزہ تر کہاں پر ہونے گی ہیں بڑوڈا کے اندر جو کریتی مندر ہے ان کی دیاروں پر بنائے گیا ہے تو یہ بڑوڈا کے اندر کریتی مندر دی اپسن جو ہے بلکل رائٹ انسر ہو جائے گا ایک اچھے وہ چترکار کون تھے دوستو تو یہاں پر رائٹ انسر ہو جائے گا مدنلال گپتا نائنٹی کی سن دیکھتے ہیں نملی کتمی سے کون دلی شلپی چکر کا چترکار جو ہے پہلے پورے اول انڈیا آئیٹ کراپٹ میں رہ چکا ہے دوستو تو اس کی سن کا جہاں تک مجھے کنفیوزن ہے اور آپ اس کا اگر صحیح انسر پتا ہے تو نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں یہ نائنٹی ون بھی جو ہے اکادمک شیلی کی کلاکار کے روپ میں جانے جاتے ہیں تو اس کے بھی آپ کومنٹ کر کے بتائیں گے دوستو یہ کیسے ان میں میں کنفرم نہیں ہوں کسی وستو ویکتی چھتر کو جسے باہری ریکھاؤں دور پستود کیا جاتا ہے وہ ایک آکار بن جاتا ہے کوئی بھی وستو ہوتی ہے جیسے ہم کوئی وستو بنا رہے ہیں جیسے وستو کی روپ میں اگر ماں لے جئے کوئی ہمیں بوکس بنانا ہے تو اس کو کیا کریں گے ہم باہری ریکھاؤں دورہ جو ہے اس کو باہری ریکھاؤں دی اس کے اندر کوئی کلر بغیرہ نہیں بنے تو یہ ہم نے کیا کیا ایک روپ بنا دیا ہم نے یہ فورم بنا دیا اکار بن گیا ہے تو یہاں پر ایک اپسن بلکل رائٹ او سا جائے گا نائنٹی تیری کے مولا رام دوستو یہ سبھی کو پتا ہوگا پاڑی شیلی جو پسے لئے گڑوال شیلی اس سے سمدھیتا ہے مولا رام کلا کر کے روپ میں جانے جاتے ہیں ستیش چندر درشی چترکار کے روپ میں جانے جاتے ہیں لینڈسکی پینٹر کے روپ میں ہے ستیش چندر کے وہ پہچان کی جاتے ہیں نائنٹی بائیو کیسے دیکھیں توتی نامہ کب لکھا گیا دوستو توتی نامہ جو گرند ہے اس کا دیکھیں پندرہ سو ساٹھ سے پندرہ سو اڑسٹھ ہے جو آپ رائٹ کر سکتے یہ اکبر کے قال میں چتریتو ہے باقی یہ صحیح سمیں یہاں پہ نہیں دیا گیا دوستو نیمالے کی تیش سے مغل کالین چترکار دسونت کے گروہ کون تھے دوستو عبدالشمد جو شیراجی تھے یہ دسونت کے گروہ تھے کون تھے دسونت کے گروہ عبدالشمد شیراجی ہیلیکشن دیکھیں نائنٹی سیون ریتی شدہانت کا پرتی پادن کس دارشنک کے دورہ کیا گیا ہے دوستو تو اچاریہ جو وامن ہیں ان کے دورہ ریتی شدہانت جو ہے اس کا پرتی پادن کیا گیا ہے تو اچاری وامنی کی دورہ کونچہ شدہانت دیا گیا ہے ریتی شدہانت کس کے دورہ اچاری وامنی کی دورہ دیا گیا ہے نائنٹی ایٹ کیوشن دیکھتے ہیں نیمالے کی تیش میں کس دیش میں فرانسیسکو گویا کا جنم ہو آتا دوستو فرانسیسکو گویا ہے سپین میں ان کا جنم ہو آتا نائنٹی نائن گاؤس کے بارے میں بھی کیسے پوچھا ہوا تھا راجہ لیلیتکلہ اکادمی اتر پردیس کے ادھیکس تھے اس میں کیا پوچھا ہے پرثم ادھیکس پوچھا ہے دوستو دوکٹر سپرنا نمد جو ہے یہ راجہ لیلیتکلہ اکادمی اتر پردیس کے پرثم ادھیکس تھے اور ایک کیسے یہ بھی آگیا ہے کہ راجہ لیلیتکلہ اکادمی اتر پردیس کی ستاپنا کب ہوئی تھی تو 1962 میں ہوئی تھی یہاں پہ دو کسن ہے وہ اکادمی کی سمجھ پوچھے گئے پیکاسو دورہ بنایا گیا کونسا چتر گنواد کا پر تھم چتر مانا جاتا ہے دوستو ایوگن کی جو ستریاں ہے یہ لیش ٹیولیچس ایوگن جو ہے یہ چتر ہے ایوگن والا یہ پیکاسو کے دورہ بنایا گیا پر سی چتر ہے اور یہ گنواد کی اندر بنا ہوا پر تھم چتر بھی مانا جاتا ہے ایک سو ایک نمبر کیسے دیکھتے ہیں پیٹا سرسک مورتی سلپ کی رچنا کس کے دورہ کیے گئے ہیں تو مایکل اینجلو کے دورہ کیے گئے ہیں یہاں پہ ڈی اپسن جو ہے بلکل رائٹ اینجلو الکشن دیکھے سیشٹائن کی چپل کی جو ہے چپل چھت جو ہے ان پر بھیتی چتر نے تیار کیے گئے ہیں دوستو یہ کب کیے گئے تھے پندرہ سو سماپت پندرہ سو آٹھ سے بارہ کے بیچے بنائے گئے ہیں تو پندرہ سو بارہ کے اندر سماپت ہوئے تھے الکشن دیکھے ان میں سے کون پر بھاہوادی چترکار نہیں ہیں دوستو پوچھا ہے یہاں پہ ملے جو ہیں یہ پر بھاہوادی نہیں یہ باکی دیگا سسلی مانے اور مونے یہ سارے جو کلاکار ہیں پر بھاہوادی کلاکار کے روح میں جانے جاتے ہیں کیسٹین نمبر ایک سو پانچ دیکھتے ہیں انیشن ستاو دین پٹنا سیلی کی چار کلاکار کے برے پوچھا دیکھیں سیوکرام سیولال جھومکرام اور جیہرام داست یہ سبھی کی سبھی کے ہیں کمپنی شیلی یا اور اس کو کہہ سکتے ہیں پٹنا سیلی کے پرمک کلاکار کے روح میں جانے جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہیرا لال نہیں ہے پریم لال بھی نہیں ہے گنگا رانگ بھی نہیں ہے تو یہ اپسن آپ کے کٹ ہو جاتے ہیں اپسن بچا ایک وہ آپ کا بلکل صحیح ہو جائے اگر لکشن دیکھیں بنگال لوگ کلاکلا سے پریری جامنی رائے جو ہے یہ کس لوگ کلا سے پریری تھے بنگال کی لوگ کلا سے پراہوی تھے اور انہیں ایک تین پجاری نہیں جو ہے چتر بنائے دوستو اس کا مادھیم جو ہے وہ کیا تھا ٹیمپرا مادھیم میں بنائے گیا ہے ایک سو سات نمبر کیسے دیکھیں کس کلاکار دوارہ دیتھو کرسل نامک جو ہے بنائے گی ہے دوستو یہاں پہ تھی اس کی جرال کچھ ہے منجیت باوہ جہاں تک میرا انموان ہے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس کا دوسینس بڑیوٹی ساندری ساستر کی پستک کے لے خور کون ہے دوستو تو یہاں پہ رائیٹ ناجر گیا ہے جی سانتیانہ جو ہے تو یہ جی سانتیانہ کے دورہ لکھی گئی ہے کیسی اس پانی کر کس چیتر شیلی سے سمدیتا ہے دوستو کیسی اس پانی کر کس چیتر شیلی سے سمدیتا ہے تو یہ آپ کو بتانا ہے کمنٹ کر کے بتاؤ گے ویڈیو کے نیچے دیکھئے اگر کنفرم نہیں ہے تو غلط پتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کومنٹ کر کے جرور بتائیں تاکہ آپ کے کومنٹ اور بچے کومنٹ دیکھتے ہیں تو میں کومنٹ پین بھی کر دوں گا اگر ان کے صحیح اینسر مجھے مل جائیں گے تو ٹائگر ان مون لائٹ نامک جو چتر ہے وہ کس کے دورہ بنائے گئے تو دوستو یہ جوگین چودری کے دورہ بنائے گئے کس نمبر 112 دیکھئے دوستو یہ نیو ایمپریشن ایزن میں یعنی نو پر بہاو آد کے اندر ہوتا تھا آپ گوگل کے اندر سرچ کرنا نو پر بہاو آد پینٹنگ سرچ کرو گے تو اس کے اندر ایمیز آئے گی تو ایک پینٹنگ کو جوم کر کے دیکھنا ہے اس کے اندر پوائنٹ پوائنٹ ایسے سے کر کے پینٹنگ منائی ہوگی ڈیس ڈیس کر کے کلر رکھ کے پینٹنگ منائی ہوگی تو آپ دیکھ لینا گانڈی کا پرسی چیتر لینو کٹ جو ڈانڈی ماترہ میں تیار کیا گیا تو یہ نندلال بوس کے دورہ تیار کیا گیا ہے ترن پر بوجن پرسی چیتر کس کے دوستو ترن پر جو بوجن ہے یہ معنی کے دورہ بنائے گئے دے پروہو آد کے اندر ان میں سے کس چیترکار نے لاسٹ سپر چیتری کیا تھا دوستو یہاں پر جو رائے ٹین سرچے ایم ایپ حسین کے دورہ بنائے گیا لاسٹ سپر اگر لیکشن دیکھیں ایک سو سترہ نمبر کیوسن کی ارٹ بڑھتے ہیں ڈیوائن کومیڈی چیترکار کے روپ میں کون جانے جاتے ہیں دوستو تو یہ ویلیم بلیک ہے یا ڈیوائن کومیڈی کے روپ میں جانے جاتے ہیں اگر لیکشن دیکھیں پونر جاغن کال کی بنی پینٹنگ جو ہے شیرشک دہ سکول آف ایتھینس پونر جاغن کال کے اندر بنائے گئے یہ کس مادھیم میں بنائے گی ہے دوستو تو یہ پرینس کو مادھیم میں بنائے گی کس کے دسکول آف ایدھنس پرینس کو یعنی دیوار پر بیتی چتن کی روپ میں تیار کیے گئے تو یہ پرینس کو مادھیم کے اندر بنی ہوئے نہیں کے لئے کس چترکار نے اپنے چتروں میں واسپک ادھیاتمکتہ کو پرکٹ کیا ہے دوستو تو یہ اس کیسے ان کا بھی صحیح انسور نہیں ادھیاتمکتہ کا مطلب باتا ہے بھگوان جیسے یا پوچھے دیوی دیو تاؤں دھارمی کے نا اس کے اندر کوئی ادھیاتم سے جڑی ہوگی اس کے اندر کوئی کہانی نکل کے آ رہے گی ان کی پینٹنگ دیکھو گے تو اس کے اندر ادھیاتمکتہ جڑی ہوگی دھارمکتہ دھرم سے سمدید آتما سے سمدید اس پرکار کے وہاں سے کچھ ہے نا نکل کے آ رہی ہوگی کہانی تو اچھی دیکھ کر کے پتا چلے گا ان چیز کے بارے لگو چتر شلی کے سوپ پرشد کلاکار شیوک رام جو ہے کس سے تھے دوستو تو پٹنا شلی پٹنا شلی کے دوسرا نام کمپنی شلی تھا کمپنی شلی کا پرمکتہ اندر پٹنا ہونے کے کارنش کو پنٹنی شلی کے نام سے جانا جاتا ہے مدھیلہ چتر کلا ہے دوستو اس کی جمنا دیوی ہے جن کو پدمسری بھی ملا تھا یہ مدھیلہ کے پینٹنگ بنانے میں ماہر تھے نعمل اکیت میں کونسا چتر ایڈوارڈ منچ کے دورہ نرمیت نہیں ہے پوچھا ہے دوستو یہاں پہ دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے جو ہے یہ گستاب قربے کے دورہ بنائے گیا ہے تین مئی ہیں تو یہ گویا کے دورہ بنائے گیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں ہی نہیں ہیں دوستو اس کے اس نے کیا صحیح کریں تو جہاں تک لگتا ہے کہ اس نے ڈیلیٹ ہونا چاہیے محابلی پرم کا سمندری کنارے پر بنا مندر سور ٹیمپل جو ہے راکی سے راجوں سے دوستو پلہ اس آسکوں کے دورہ سروادی محابلی پرمی کے مندر بنا آئے گئے ہیں تو یہاں پہ سور مندر جو ہے کس کا جگہ پلہ ہوا مرجان رودین بیگ محمد خان سلیم کو صحیح نام سے جانا گیا دوستو سلیم نام سے کس کو جانتے ہیں تو سلیم جو ہے جہاں گیر کے بچپن کا نام ہے وہ سلیم بنایا جاتا ہے کیونکہ سیخ سلیم چستی کی درگاہ کے اندر ان کے آسرواد سے ہے وہ جنم ہوا تھا دوستو تو اس لئے اس کا نام بچپن میں سلیم کے نام سے پکارتے تھے مغل کال میں ویکتی چتن مانوی وشیسگیا کون تھے دوستو تو یہاں پہ جو رائٹ ننسر ہو جائے گا آپ کا بیشن داس جو ہے مغل سلی کے علاقار تھے ویکتی چتن کا ان کے وشیسگیا تھے اب پوچھ لے کہ ویکتی چتن کا مہتو کس کے کالیں ملاتا دوستو تو اکبر کے کال میں دوستو یہ تھے پی جی ٹی کے ایک سب پچیس کیسن آسا کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو ابھی میں نے ویڈیو کو سٹارٹنگ میں بھی ایک بات آپ کو بتائیں گیوئے کے بارے میں ابھی ہم بائیس اگست رکشہ بندن کی دن شام کو نو پی ام ہمارے سٹڈین موائل پریوار کی طرف سے آپ لوگوں کے لئے ایک ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا پچاس کیسن ہوگی اونلی انڈین کلا کے بارے میں اس میں جو پرثمستان دویتیستان تیسرستان چوتھستان پر پانچوستان پرابط کریں گے ان بچوں کو ایک ہماری طرف سے چھوٹی سی کوسیس ہے ایک چھوٹا سا پہل ہے پرسکرت کیا جائے گا جس کے اندر پرثم اور سیکنڈستان پر جو بچے ہیں ان کو ابھی جو کوچنگ ہے جو بھی ہم کرچہ لیں گے کوچنگ بلکل فری ہوگی نوٹس بھی بلکل فری ہوگا اور ان کے لئے جو ہے ٹیسٹ وغیرہ جو لیں گے سنڈے ٹو سنڈے وہ پیڈیا فی ان کو بلکل فری میں آوائیلبل کرائے چاہیے باقی کے تو تین بچے ہیں تیسرہ چوتھے پانچوستان پر آ رہے ہیں ان کو ہمیں کچھ بکیں ہیں وہ ایڈ کی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس اگر بچے سے ہم پوچھیں گے کہ ان کے پاس بک نہیں ہے تو بچہ بتائے گا کہ میرے پاس یہ بک نہیں ہے تو وہ بک اس کے لئے آوائیلبل کرائیں گے تاکہ ہمیں بڑھتی کے لئے پڑھائی کے لئے اپنے اچھے سے اور بک اس کے سٹڈی کے اندر کام ہوئے دوستو دھنیواز پھر ملتے ہیں ایک نئے وڈیو کے ساتھ جے ہند جے بھان